موسیقی 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 نشت پرائشو بھدریشو نتیم بھاگوات سیویا بھاگواتی اتما شلوکے بھاگواتی اتما شلوکے بھاگواتی نیشت کی بھاگواتی نیشت کی ہرے کشنا آپ سب کا شاگت ہے ہرے کشنا تو یہ آپ کی طویت ٹھیک ہے آپ کی آماد سے لگ رہا ہے تو اس طویت آپ کی بھی اصوصت ہے نہیں ٹھیک ہے ماتا جی ٹھیک ہے یہ کولڈ ہے یہاں بہت چیز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہونا بھاگوان کپل بتا رہے ہیں سانکھی یوگ میں اپنی ماں کو کیا کر کے کیا ہوتا ہے اور کیسے آپ بھاگت میں ترلین ہو سکتے ہیں میرے ساتھ پڑھے ستھتم پر جانتم آسینم ستھتم پر جانتم آسینم ستم کھڑے رہتے ہوئے پرجنتم چلتے آسے نم بیٹھے سیا نم نیٹے واعتوا گوہ آسے ہردائی میں واس کرنے والے پریکشنی سندر ایہ تم لیلائے دھیان کرنا چاہیے شد بھاوینا سج چیت سا من سے اس پرکار بھکتی میں تنلین رہ کر یوگی اپنے انتر میں بھگوان کو کھڑے رہتے چلتے لیٹے لیٹے تسا بیٹھتے ہوئے دیکھتا ہے کتنی بڑی بات کیونکہ پرمیسر کی لیلائے سندر تتا آ کر سکتی ہے میرے ساتھ پڑھئے اس پرکار بھکتی میں سدہ تنلین رہ کر یوگی اپنے انتر میں بھگوان کو کھڑے رہتے ہوئے چلتے لیٹے یا بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے یا بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے کیونکہ پرمیسر کی لیلائے سندر تتا آ کر سکتی ہے سندر تتا آ کر سکتی ہے اتنا پا لیا بھگوان کھڑے دیکھا چل رہے ہیں آپ کے ہردائے میں آپ کو دیکھا بھگوان پھر لیٹ گئے پھر بیٹ گئے ایسے بھگوان کے آ کر سکتی ہے یہ دیکھے آپ کو کیا چاہیے بھگوان دیکھ گئے آپ کو تو یوگی کو یہ بتا رہے ہیں بھگوان کھڑے تات پری بھگوان کھڑے اپنے من سے بھگوان کے سروپ کا دھیان کرنے کی قریہ تتھا بھگوان کے یش تتھا لیلاؤں کے کھیرتن کی قریہ ایک سمان ہے انتر کے ورل اتنا ہے کہ بھگوان کی لیلاؤں کو سننا اے وہ من کو ستھر کرنا من کے بھیتر بھگوان کے روپ کا دھیان دھرنے کیا پیکشہ سرل ہے کیونکہ اس یوگ میں جب بھی کوئی بھگوان کا چنتن کرنے لگتا ہے تو من وچلت ہو جاتا ہے اور نانا پرکار کی اُدھنکن تاؤں سے من کے بھیتر بھگوان کو دیکھنے کی ودی میں گتی روضہ آ جاتا ہے کنٹو جب بھگوان کی دیوے لیلاؤں کی پرشنسہ کرتے ہوئے شبدو چار کیا جاتا ہے تو ہم سننے کے لیے بھادے ہو جاتے ہیں یہ شرون کی قریہ من میں پرویش کرتی ہے اور یوگ کا بھیا سوطح سمپن ہو جاتا ہے اُدھارن تھا یدی بھگوان دوارہ گوچارن کے لیے اپنی گاؤووں تتھا مطروں کے ساتھ چارگہ تک جانے کا ورنن بھاگواتم شرون سے پڑھا جا رہا ہو اور یدی اسے کوئی بھالک بھی سنیں تو اس کو سننے سے ہی بھگوان کی لیلاؤں کے دھیان کا لاپ راب ہو سکتا ہے سننے میں من لگنا بھی سمیلت ہوتا ہے بھگوان چیتر نے نیش سنشتی کی ہے کہ اس یک کلیوگ میں منوش کو صدیب بھگوات گیتہ کا کیرتن تحت شرون کرنا چاہیے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مہاتماؤں کو چاہیے کہ وہ بھگوان کی مہیما کے کیرتن میں لگے رہیں جس سے انہی لوگ سن سکتے ہیں سن کر ویسی سن کر ہی ویسا ہی لاپ اٹھا سکیں یوگ کے لیے بھگوان کے دیوے لیلاؤں کا چاہے وہ کھڑے ہوں چلتے ہوں یا لیٹے ہوں ڈھیان آوشک ہے ہری کشنا ہری کشنا یہ جو بیدی چتنے مہا پروک کی ہے بیدی یہ بیدی دونوں میں آنتر نہیں ہے بتا رہے ہیں لیکن کون سی بیدی سرل ہے تو سننا چلتے چلتے بھی آپ سن سکتے ہیں اور آپ کوئی بھگوان کی مہیما کا ورن کر رہا ہے تو آپ سن رہے ہیں تو آپ کا مند ادھر لگتا ہے تو اس لئے فائدہ ہوتا ہے دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے ہم ہری نام جبتے ہیں اور اگر ہم اس کو اتنے جوڑ سے جبیں کہ چاروں طرف کے لوگ سن سکیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے لیکن شہروں میں آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے جوڑ سے بولا لوگ کہتے ہیں ان کو disturb ہو رہا ہے اس چیز کا بھی دھان رکھنا ہوتا ہے نہیں تو آپ ٹرین میں بس میں جہاں بھی بیٹھ کے جب کریں تو کسی کو objection نہیں ہونا چاہیے تو میں نے دیکھا ٹرین میں ڈلی میں لوگ دو تین بار میں نے دیکھا ہے لوگوں کو جبتے ہیں تو جب کر سکتے ہیں اور ٹرین میں تو میٹرو میں تو اتنا disturbance کسی کو نہیں ہوگا لیکن اتنا جوڑ سے بھی نہ کریں یہ لوگ کہیں کہ آپ جوڑا اپنے ٹرین کو نیچے کریں ایسے استعمال نہ آئے تو اس لئے اپنے کو سننا چاہیے اپنے علاوہ کوئی دوسرا سنیں اس کا بلہ ہو سکے پروپات کہتے ہیں کہ اوروں کو بھی ہم کو پائدہ دینا ہے اس کا مہامنطر کے اس میں سے بلکل صحیح بات ہے سب لوگ پسند نہ کریں ایک بھی لوگ کو اچھا لگا تو آپ کا کارس آپ سپن ہوگا کسی کو بھی اچھا لگا بھگوان کے نام کو سنتے ہوئے تو آپ کا جو وہ دے سے ہے وہ سپن ہوگیا تشمین تشمین ہے نو میں چلا جائے گا تشمین لابد پدام چٹم سارو آویا و سانسٹم تشمین لابد پدام چٹم سارو آویا و سانسٹم سارو آویا و سانسٹم بلکسے کتر سانگید جات بلکسے کتر سانگید جات کیا پوا بلکس انتر جان کر کے ایکتر ایکستان پر سانگید جات مان کو ستر کرے انگیں بھگواتہ بھگوان کے منی منی بھگوان کے نتی روپ اپنا من ستر کرتے سمائے یوگی کو چاہیے کہ وہ بھگوان کے سمست انگوں پر ایک ہی ساتھ بیچار نہ کرے بھگوان کے ایک ایک انگ پر من کو ستر کرے ایک ایک انگ کو اور اس میں ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے پہروں سے شروع کر کے آپ بھگوان کے کمال چہرے تک جا سکتے میرے ساتھ پڑے بھگوان کے نت روپ میں بھگوان کے نت روپ میں اپنا من ستر کرتے سمائے اپنا من ستر کرتے سمائے یوگی کو چاہیے کی وہ بھگوان کے سمست انگوں پر ایک ہی ساتھ بیچار نہ کر کے بھگوان کے ایک ایک انگ پر من کو ستر کرے ہے بھگوان کے مسئل بھگوان کی سب آل بھگوان ہری کشنا سبی کو تات پریشیل پربوپات جی کیجئے سیل پربوپات جی کے دوارا مونی سبد اتنت مہتوپن ہے مونی وہ ہے جو چنٹن انبوت تھا نسجہ کرنے میں اتنت پٹو ہو یا یہاں پر اسے بھکتی یا یوگی نہیں کہا گیا جو لوگ بھگوان کے سورو کا دھان کرتے ہیں وہ مونی یا الپگی کہلاتے ہیں کنٹو وہ جو بھگوان کی واسطوک سیوہ کرتے ہیں بھکتی یوگی کہلاتے ہیں آگے جو ویچار ویدھی ورنیت ہے وہاں مونیوں کی سکھا کے لیے ہے یوگی کو یا وشواس دلانے کے لیے کہ بھگوان کبھی بھی نیرہکار نہیں ہوتے آگے ادھرت شلوپ بھگوان کی انگ پرتیانگ دیکھنے کی سنستوطی کرتے ہیں بھگوان کا سمگر روپ میں چنٹن کبھی کبھی نیرہکار ہو شکتا ہے آگے یہ سنستوطی کی گئی ہے کہ پہلے ان کے چرن کمل کا دھیان کیا جائے پھر ٹکھنے پھر ٹکھنے پھر جنگہ پھر کمر تب چھاتی گردن موکھ اتیادی بھگوان کے چرن کمل سے پرارم کر کے کرمشن ان کے دیوے شریر کے اوپری انگو تک جایا جائے ہری کشنا پرہ جی ہری کشنا ماتا جی بھگوان کے چرن کمل سے پھر کر کے اوپر پھر ٹکھنے پر پھر جنگہ پر پھر کمر پر پھر چھاتی پر پھر گردن پر موکھ پر ایسے اوپر کو جا کر کے دھیان کو ستھر کرنا کہ مونیو کی بات چل رہی ہے ان کو دھیان کر کے وہاں اچھی طرح سے اس طرح بڑھنا چاہیے ایک ہی ساتھ سارے انگو پر ایک ساتھ دھیان نہیں کیا جائے ایسا بتایا گیا ایک کشنا سلوگ ہے سنچے سنچنٹا اید بھگوات بھگواتا چانانانار بھندام سنچنٹا اید بھگواتا چانانانار بھندام بھجر انکس بھجسارو روح لانچن آٹیم اوٹنگ رکھ بلسد اتر 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 ارنگ بلسد نک چکر وانان جوچنا بھی آہت مہت ہردائے لکھایا ہے یہ ہردائی میں پرورتش ہو جائے گا ہردائے اندھکارم ایک بار میں پھر پڑتا ہوں پھر آپ کے ساتھ سانچنتا اید بھگواتا چرنار پھردام بھجر انکس بھجر سرو روح لانچن آٹیم اب میرا ساتھ پڑھئے سانچنتا اید بھگواتا چرنار پھردام سانچنتا اید بھگواتا چرنار پھردام بھجر انکس بھجر سرو روح لانچن آٹیم اپورا بھجر انکس بھجر سرو روح لانچن آٹیم بھجر انکس بھجر سرو روح لانچن آٹیم اتونگ رکھت بھلسط اتونگ رکھت بھلسط نکھ چکر والا اتونگ رکھت بھلسط نکھ چکر والا چکر والا جو سنا بھی آہت مہد ہردائے اندکارم 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 چپ دارت ہے سانچن تہید اسے گیندریت کرنا چاہیے بھگوطہ بھگوان کے چرن عربندم چرن کمنوں پر بھجر بھجر انکس ہاتھی ہاکنے کا دند دھج پتاک کا سرو روح لانچن چن سے آڈیم علنگت پتنگ امڑے ہوئے رکت لال بلسط چمکیلے نگ ناکون چکر والا چندرمانڈن جو سنا بھی چندرکا سے آہت دور کیا گیا مہد خنا ہردائے اندکارم بھگت کو چاہیے کہ سرپثم وہ اپنا من بھگوان کے چرن کمنوں میں کیندریت کرے جو بھجر انکس دھجا تتاک کمن چندوں سے ششوبیت رہتے ہیں بھگوان کے چرن کمن میں ان کے چند ہوتے ہیں بھجر کے انکس کے دھجا تتاک کمن سندر منک سے ان کے ناکون کی شوبہ چندرمنڈل سے ملتی جلتی ہے اور ہردائے کے گہانتم کو گہانتم آپ سمجھے اندکار کو دور کرنے والی ہے ایسے میرے ساتھ پڑی بھاکت کو چاہیے کی بھاکت کو چاہیے کی سرپثم سرپثم وہ اپنا من وہ اپنا من بھگوان کے چرن کمنوں میں کیندریت کرے جو بجر جو بجر جو بجر انکوش انکوش بھجا تثہ کمن چندوں سے شوشوبیت رہتے ہیں سندرمانک سے سندرمانک سے سندرمانک سے ان کے ناکون کی شوبہ چندر منڈل سے ملتی جلتی ہے اور ہردے کے گہنتم اندکار کو دور کرنے والی ہے اندکار کا منڈل کیا ہے اجیان اور بھگوان کا درسن ہو گیا تو سب اندکار کا ہے اجیان آپ جانی تات پری بھگتا ہے ہری کریشنہ کمود ماتجی ہری کریشنہ ماتجی ہری کریشنہ پربو جی تات پری شریلہ پربوپاہ دوارا شریلہ پربوپاہ کی جائے مایوادی کہتا ہے کہ وہاں پرم ستی کے نیرہ کا استیتو کو اپنے من میں ستیر کر آنے میں اکشم رہتا ہے اتہاں کسی بھی روپ کی کلپ نہ کر کے اس کلپیت روپ میں منس کو ستیر کرنا جائیے کنٹو یہاں پر ایسی ویدی کی سستوٹی نہیں کی گئی ہے کلپنا سدیو کلپنا ہی رہتی ہے اور اس سے کلپنا ہی پرتفلیت ہوتی ہے یہاں پر شریف بھگوان کے ساکشات روپ کا سسپشٹ ورنن دیا گیا ہے شریف بھگوان کے چرن تل کو بجر پتاکا کمل تدھا انکوش کی آکروتیوں سے ملنے والی سپشٹ ریکھاؤں سے یک تنکیت کیا گیا ہے انکے پیر کے ناکونوں کی کانٹی چندرما کے پرکاش ارطہ چندرکا کے تلی ہے یدی یوگی شریف بھگوان کے چرن تل پر انکیت چین ہو تدھا انکے ناکون کے چمک پر اپنا دھیان کیندرک کرتا ہے تو وہاں اس سنسار کے اندکار اگنیان اندکار سے مکت ہو سکتا ہے یہاں مکتی دھیان سے نہیں اپیتو شریف بھگوان کے ناکونوں کی کانٹی سے اپن پرکاش کے درشن سے پرابط ہوتی ہے دوسرے شبدوں میں یدی کوئی اس سنسار کے اندکار اگنیان کے اندکار سے چھوٹنا چاہتا ہے تو اسے پہلے اپنا من شریف بھگوان کے چرن کملوں میں ستیر کرنا چاہیے تھا ایرے کرشتان اتنا بڑا بردان ملتا ہے اگر آپ چرن کمل پر دھیان رکھ اگر دھیان ایک دیت کریں چرن کمل جو ناکون بتایا گئے وہ اتنے ناکونوں کی چمک پر اپنا دھیان کے اندرز کریں ناکونوں کی چمک کی تلنا کی گئی ہے چندر ماہ کی چاندلی سے اور یہ آپ کے گہن تم اندھکار کو بھگا دیتے یہ اس پر آپ جب دھیان رکھیں گے تو اس کی چمک آپ پر دھیان رکھیں وہ چمک ہی اس کی جو پرکاس ہے اس کے ناکون میں بھتوان کے وہ ہمارے گہن تم اندھکار جو شیو میں لگ رہے ہے بھلی آپ کہیں بھی ہم کو ڈال دو 22 سلو ہے ید چھو ہے ید شو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں ید شو جیس شرد پراورو پراورو دکینا پورا ایک ساتھ پڑھئے ساتھ ساتھ کرنی چیئی ساتھ کرنی چیئی چیئی ساتھ جشت بeremos جشت ساتھ نمی ساتھ من جشت جاتورمانہ سمالشین نشیشت بجرم 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 کنگا آئی شیب جی کے جھٹانے اس میں شیب جی نے بہت سمائی تک کنگا کو اپنے جھٹاؤں میں رکھتا آپ کو لگتا ہے پانی کہاں گیا ہوگا شیب جی نے کیسے کیا ہوگا یہ ہے نا بھگوان کی ڈلائے ہیں بڑی اپران پار بھگوانی میرا اتنا اتنا جل شیب جی کے جھٹانے بھگوان کے بھگوان کے بھجر کے تلیے ہیں جو دھیان کرنے والے پتھ کے من میں سنچت پاپ کے پہاڑ سنچت پاپ کے پہاڑ کو بھست کرنے کے لئے چلایا جاتا ہے یہ سنٹنس تھوڑا گرگر لگا میرے کو جو دھیان کرنے والے بھجر کے تلیے ہیں جو دھیان کرنے والے بھگوان کے من میں سنچت پاپ کے دوست کرنے کے لئے چلایا جاتا ہے بھگوان کے دیکھ لیجے اور یہ بھگوان کے یہ سمجھ لیجے کہ چارنکمل میں دھیان کر رہا تو وہ جو چارنکمل بھجر کے تلیلے ہیں جو ہمارے ہردائے میں جو پہاڑ ہے پاپ کے پہاڑ اس کو دست کرنے کے لئے وہ کارگرد ہے بھگوان کے چارنکمل بھجر کے تولیے بتایا گیا اتہا من dancers کو دیگ کالتا ہے اتہا من šھی کو دیگ دیکھ دیر گر کالتا ہے بھگوان کے چارنکمل کاللوں کا دھیان کرنے چاہیئے تاتanیوان پربجی صندی پربجی نے انگیس کا شہر کیا دیا 50 پربجی آپ پر دیجے صندی پربجی لیدابیس میں لکھا ہے the Lord's feet act like thunderbolts hurl to shatter the mountain of sin stored in the mind of the meditating devotee حقا ہے حقا ہے ہی کھرو ہی کھرو ہری کھرو ہری کھرو شکریہ ہرے کشنا ماتا جی، ہرے کشنا پرابو جی، شریلا پروپاد جی کی جائے، شریلا پروپاد جیدوارا تات پر اس شلوک میں شب جی کی اسطھیت کا وشیش پرند ہوا ہے، ندوشیش پرادی کا سجاؤ ہوئی کہ پرم ستھے کوئی روپ نہیں ہوتا اور تاہاں وہ بشتو یا شیو یا دیوی درگا یا ان کے پتھ گنیش کسی کے بھی شروع کی سمان روپ سے کلپ نہ کر سکتا ہے کینٹو بھگوان بھستو تہار پرانی کے پرم سوامی ہے چیتنا چیتامرت آدھی 5.142 میں کہا گیا ہے ایک لے ایشور کشنا آر سو بھتیر کشنا ہی پرمیشور ہے اور سوی جن میں شب تتا برمہ بھی سمجھلیت ہے کشنا کے داس ہے انے دیو تاؤں کی تو بات ہی نہیں اٹھتی یہاں پرشید سدھان کا ورنن ہوا ہے شب جی اس لیے مہتفور ہے کیونکہ وہ اپنے شر کے اوپر پروپتی گنگا جل دھانا کرتے ہیں جس کا اوڈگم بھگوان بھشم کا چرن پر لکشالن ہے ہر ہی بھکتے بلاس میں سراتن گو سوامی کہتے ہیں کہ جو منوش پرمیشور ترہ دیوتاوں کو جن میں شب تتا برمہ بھی آ جاتے ہیں سمان اس طرح پر رکھتا ہے وہ پاکھنڈی یا ناستک ہو جاتا ہے ہمیں یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے بھگوان بھشم تتا سارے دیوتا ایک سمان اس لیو کے ایک انہ مہتفورن بات یہ ہے اس لیو کے انہ مہتفورن بات یہ ہے یہ اینیاد اکال سے بھوتک شت کے سنسگ میں رہنے سے بدجیب کا من پرکٹ پر ادھکار جتانے کی اچھا روپی مل کا ڈھیل اٹھائے ہوئے ہیں یہ مل پروت کے سمان ہے کنٹو یہ پروت بجے سے دوست کیا جا سکتا ہے بھگوان کے چرن کملوں کا دھیان یوگی کے من کے مل روپی پروت کو چھن بھن کرنے کے لیے بجے کے سمان ہے ید یوگی چاہتا ہے کہ اس کے من سے مل روپی پروت چھن بھن ہو جائے تو اسے کسی شون یا نیرکار بستوی کلپنا نہ کر کے من کو بھگوان کے چرن کملوں میں اکاغر کرنا چاہیے چونکہ مل ایک پروت کا روپ دھان کر چکا ہے اتا اسے دیگا وی تک بھگوان کے چرن کملوں کا دھیان کرنا چاہیے ہاں جو بھگوان کے چرن کملوں کا نیرنطہ دھیان کرتے ہیں کرنے کا ابھیاست ہے اس کے لیے بات دوسری ہے بھکتگان بھگوان کے چرن کملوں میں اس پہ کائشتے دہتے ہیں یہاں پر بھگوان کے چرن کملوں کا دھیان کریں یہاں پر بھگوٹ شرنان بندم کا بشیش روپ سے اس لے ہوا ہے جس کا آرٹھ یہ ہے کہ منوشری بھگوان کے چرن کملوں کا چنتن کرنا ہوتا ہے مایابادی لوگ سوچتے ہیں کہ منوشری شیف برحمہ تتا دیوی درگا میں سے کسی کے چرن کملوں کا چنتن کر سکتا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے یہاں پر بھگواتہ کا بشیش روپ ہے بھگواتہ کا آرٹھ ہے پور پور شرطم بھگوان بشیش روپا اپنی سعاوہ بھی کسی تیز کاران شیف جی سے رہے مہان تتا کرنا پڑ رہے ہیں کیونکہ کیونکہ انہوں نے اپنے شیر پر زنگا جل کو دھاران کرنا سویکار کیا ہے جو بھگوان کے چرن کملوں سے ادھوٹ ہے یہاں پر بھگوان کے چرن کملوں پر بلدیا گیا ہے بھگوان کے چرن کملوں سے سمجھت ہونے ایک آرہاں جب شیف جی کی مہتب بڑی ہے سامان جیویوں کے بشے میں کیا کہا جائے اور اگر آپ بھگوان کے چرن کملوں پر اپنا من لگائیں تو تو اس کا کیا کہا جائے جبکہ آپ یہ اور شیف جی کے جھٹا میں گنگا آئی تو شیف جی کی کا مہتب اور بھی بڑھ جاتا ہے تو اس طرح سے بہر ہم بھگوان کے چرن کملوں پر اپنا من لگا کے رکھیں تو ہمارا تن لیان ہوگا اب اس سے جان دوائم جل جلو چنیا جلن نیا لکس میں آکھلا سیا شربان دیتایا بدھا تبو پربور ندھائے کربل لب روچی شایت سن لالتم ہردی بیبور ابا وشکوریا میرے شاہد پڑھئے جان دوائم جلو چنیا روچنیا جننیا جننیا جاندwinning جلوچنیا جننیا جاندVRیا جلوچنیا جننیا جننیا لقسمیہ اکلسیہ لقسمیہ لقسمیہ اکلسیہ شرباندیتا شرباندیتایا بداتو لکشمیہ اکھی دشتر شرباندیتایا بداتو لکشمیہ اکھی لکش شرباندیتایا بداتو پورگول ندھائے پورگول ندھائے روچی شایت پورگول ندھائیا پورگول ندھائے روچی شایت سلالتام بھدی بھول 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 ب تک جلد روچانیا کمال لیتر والی جننیا ماتا لکشمی دوارا اکھیل درست سمپور برحماند کی سورباندی دیا دیتاو دوارا پوزد بیداتو پرمہ کو اردھو جانگوں پر ندھائے رکھ کر کر پرلو روچی سا اپنی کانتیمان امگلیو سے ید جو سنلالتم چاپے جا کر دبائے جا کر ہردی ہردائی میں بیو بھگوان کا ابھابس اس سنسار سے پرے پوریات دھیان کرنا چاہیے یوگی کو چاہیے کہ وہ سبھی دیبتاؤں دارا پوزد تتہا سربو پری جیو برحمہ کی ماتا ایسور کی دیوی لکشمی جی کے کار کلاپوں میں اپنے ہردائے کو ستید کر دے وہیں صدیب بھگوان کے پاؤں تتہا جنگوں کو چاپتی دباتی ہوئی دیکھیں جا سکتی ہیں اس پرکار وہیں سابدانی کے ساتھ ان کی سیوا کرتی ہیں میرے ساتھ پڑھئے یوگی کو چاہیے کہ وہ سبھی دیبتاؤں دارا پوزد تتہا سربو پری جیو برحمہ کی ماتا ایسور کی دیوی لکشمی جی کے کار کلاپوں میں اپنے ہردائے کو ستیر کر دے وہیں صدیب بھگوان کے پاؤں تتہا جنگوں کو چاپتی ہوئی دیکھیں جا سکتی ہیں اس پرکار وہیں سابدانی کے ساتھ ان کی سیوا کرتی ہیں برحمہ جی کی ماں کہا گیا کیونکہ بھگوان نے برحمہ جی کو پیدا کیا برحمہ جی کی کسی ماں کے گھرگ سے پیدا نہیں ہوئے لیکن وہ برحمہ جی کی ماں کہہ جائے گی لکشمی جی تات پرے ماتا ہری کشنا پرکو جی دنڈوک پرڑا برحمہ جی سمسط دیووں تتہا ان لوکوں کے واسیوں ڈوارا بھی پوجیت ہیں منشوی ایشور کی دیوی سے ورک آپ کرنے کے ایک شک رہتی ہیں یہ لکشمی جی گرگو دکشائی بھگوان ننارہ کے چرن تتہا جنگہ چاپنے میں سوڈیو یس رہتی ہیں یہاں پر برحمہ کو لکشمی پتر بتایا گیا ہے کینٹ واسطوں میں وہ ان کے گرگ سے اتپرنے نہیں ہوئے تھے ہری کشنا پرکو جی اوپر کر دیں ہری کشنا پرکو جی اوپر کر دیں ہری کشنا پرکو جی برحمہ کا جن ساکشات بھگوان کے ادھر سے ہوتا ہے گرگو دکشائی بشن کے ادھر سے ایک کمل کا پھول نکلتا ہے اور اسی سے برحمہ کا جن ہوتا ہے ہتا بھگوان کی جانگے دواتے ہوئے لکشمی جی کو سامان پتنی کا آچرن نہیں سبندہ چاہیے بھگوان سامان پرش تتھا اسری کے آچرن سے پرے ہیں اب واسی شبد مہتوکون ہے کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ بھگوان لکشم کی سہائیتہ کے بینہ ہی برحمہ کو ادھر کر سکے چونکہ دب آچرن سانساری آچرن سے بین ہوتا ہے اتا یہ نہیں مان لینا چاہیے کہ بھگوان اپنی پتنی سے ویسے ہی سیوا کراتے ہیں جس پکار کوئی دیکھتا یا منوشہ اپنی پتنی سے کراتا ہے یہاں یہ سلائے دی گئی ہے کہ یوگی صدیب اپنے ہڈے میں یہ چھتر رکھے بھگت صدہ ہی لکشمی تتھا نارائن کے بھی ایسے ہی سمبند کا چندن کرتا ہے اتا وہ نرویشی شوادیوں اور شونی وادیوں کی طرح مانسک دھیان نہیں کرتا بھاوکارت ہے جو بھاتک شریر سویکار کرے تتہہ ابھاوکارت ہے جو بھاتک شریر نہ سویکار کرے کنطو مول آدھیاتمی شریر میں پرگٹ ہو بھاگوان نارائن کسی بھاتک وستو سے نہیں جننے بھاگوان پردار سے ہی پردارت اتپن ہوتا ہے کنطو وہ پردار سے اتپن نہیں ہے برحمہ کا جن ششتی کے بعد ہوا کنطو بھاگوان ششتی کے پورک پستیت اتا بھاگوان کا کوئی بھاتک شریر نہیں ہے ہری کشنا کو بجید انگر پر یہ اپنے جمعہ پر آتنا کہ بھاتک بھاگوان بھاتک نہیں ہے لیکن بھاتک جگہ انہی کی کرپا سے ہے ہم لوگوں کے لئے یہ تو بھاگوان بار بار کہتے ہیں کہ میں یہ سب میرے میں ہیں میں ان میں دے ہی بھاگوان کیسے ہو سکتے ہیں ہم لوگوں کے بعد کیونکہ ہم بھاتک ہیں یہ سب مجھے میں ہیں کاماللہ یہ میرے پر آسیت ہے سو بھی سوانسلو ارو سپنگ بھوزیو ردی سو بھمان سو بھمانو دکھا ہے کیونکہ نیچے ہے وہ وہ کا آپ وہ ہٹا دیجئے اوپر کیا ہو جائے گا سو بھماناؤ اس کو ہم سو بھماناؤ پڑھ سکتے ہیں ارو سپنگ بھوزیو ردی بھوزیو ردی بھوزیو ردی سو بھماناؤ نیچے آپ کیا ہو جائے گا وہ اگر گائے بھو گیا او او جو نیدھی اتشی اتشک اتشکا کسما کسما او بھاساو او جو نیدھی او جو نیدھی او جو نیدھی اتشکا کسما او بھاساو بھیالام بھیال بھیال لمبی تید بھر واساسی بھرت مانا کانچی کلاپ پریرب دی نیتم بھم میرے ساتھ پڑھئے پہلا والا لائن آج تیرے سے پڑھتے ہیں تیرے سے پڑھتے ہیں او جو نیدھی اتشکا اتشکا کسما کسما او بھاساو او بھاساو او جو نیدھی اتشکا کشما او بھاساو او جو نیدھی اتشکا کشما او بھاساو بھیال بھیال that پیت پیت بھر 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 بہر 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 ب پورا ایک ساتھ پڑھتے ہیں کانچی کلاپ پری رام بھی کانچی کلاپ پری رام بھی سب دار تھے دونوں جنگ آئے شپاڑ گروڑ کی بھجیو دو کندے ادھی اوپر سو بماناو سندر اوز نیدھی سمست شکت کا آگار آتشکا کسوم علشی کے پھول کی اوہ بھاسو کانچی جیسی بیالم بھی لٹکتے ہوئے پیت پیلا شریشت بھاساسی بست پر برتمان رہ کر کانچی کلاپ کردھنی سے پری رام بھی گھرا ہوا نتم بیمبم گولاکار نتم پھر دھیان میں یوگی کو اپنا من بھگوان کی جانگو پرشتر کرنا چاہیے جو سمست شکت کے آگار ہیں بھگوان کے جو سمست شکت کے آگار ہیں تو یہ جانگے بھگوان کے ایڑی تک لٹکتے بھگوان کے ایڑی تک لٹکتے پیت آمبر پٹی کی ہوئی ہے تات پر بھگوان کے تات پر بھگوان کے سروت ہے اور ان کا یہ گل اوڑی تک لٹکتے جانگہوں میں بستا ہے ان کا سمپرن شرے سمست بھگوان کے دھا بھگوان یاش چندر جان تاتھا تیاغ ان سبھی اشورجوں سے پریپرن ہے یوگی کو سلاہ دی گئی ہے کہ وہ سری بھگوان کے دید بھگو روٹ کا پاؤں کے دلوے سے پارم بھگو کر کے کمشو گھٹنوں جانگوں کی اور اٹھکا رانت میں مک منڈل کا دھیان کری سری بھگوان کے دھیان کے کریہ ان کے پاؤں سے سوڑکی ہوتی ہے سری بھگوان کے دیبو روپ کا برنن مندروں میں اٹھکا رہتا ہے یہ بائکنٹھو بیش آئے اور سری بھگوان دورا ادھاتمی چگت میں دھارن کیا جانے والا بیش آئے یہ باستروں سری بھگوان کے تکنوں تک لٹھکتا ہے اس پرکات چنگ کے یوگی کے پاس دھان کرنے ہی تو انیک جبیو بیش آئیو پلپد ہے اتو اس کے لیے ایسا کوئی کارن پتیت نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی کالپنک بستو کا دھیان کریں جیسا کی نیراکاری تتھا کتھر یوگیو میں پتھا ہے اری کشنا اری کشنا مادر ان کا دھان کریں جو باسطوک ہیں وہ کہے پروپاد نیر بیشیش باتیو کو چھوڑتے نہیں تو وہ کہتے ہیں بہتو نیرہ کار پر تو کہتے ہیں بھگوان تھیان کریں جو چیز ہے باسطوک ہے بھگوان کے پیر ہے بھگوان کی ہاتھ بھگوان کی جنگ آئے کمر ہے بکس ستر ہے گردن ہے اس کے بعد موکہ ہے ابھی ہم پر کو چل رہے ہیں بعد میں اس کا تھیان آئے گو ہے ایک سلوک اور کر لے پہ پچیس سلوک نا پچیس سلوک نا پچیس سلوک بھگوان نا بھگوان بھگوان کوش گوہ در اس یم گوہ در اس تم یتر آتما یتر آتما یو نیت شن اکھل لو ک پہ م بیو ڈم حر ان من بر ش سلوک بھرس بھرس سلوک یورم آم سلوک سلوک یا اید دوائم بیشت آرم 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 آیوک گورم میرے سال پڑھ 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 آرم 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 موسیقی 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 دھائیت دھائیم بیشدہارمیوک گورم دھائیت دھائیم بیشدہارمیوک گورم سمدارتا ہے نا بھی حدم نا بھی روپی شروع بر بھون کوش سمدھر لوکوں کا گوہ آدھار ادھر امہ سائے پر ستم یتم جہاں آدمیونی پردما کا دشن واس اکھن لوگ سمدھر لوگ موسائید پادم کمال بیوڈم اپر نکلا حریت مانی مرکت مانی کے سمان برشت اتشوندر ستم یو دونو چوچو چوچو امشب بھگوان کے دھائیت دھائن کارے دویم یوگر بیشد شوید آر موتی کی مالاوکا مائیوگ پرکاس کے پرکاس سے گورم گورا تب یوگی کو چاہیے کہ وہ بھگوان کے ادھر کے مدھی میں شتید چندرما جیسے نا بھی کا دھائن کریں اب پیٹما آگیاں پر چانگوں سے ان کی نا بھی سمپون برمان کی آدھرشلہ ہے بلکھو صحیح بات ہے کیونکہ جہاں سے ہم سب پیدا ہوئے پہلے برمان جی آئے جہاں سے سمسط لوگوں سے یوگت کمل نال پرکٹ ہوا یا کمل آدھی جی برمان کا واستستان ہے اسی طرح یوگی اپنا من بھگوان کے ستن اگروں پر کینجد کرنا چاہیے جو سیست مرکت منی کی جوڑی کے صدر سے ہیں اور جو ان کے بخشستر کو علنکرت کرنے والی موتی مالا کی دوگ دھول کرنوں کے ساتھ شیط پرتید ہوتی ہے میرے ساتھ پڑھیں تب یوگی کو چاہیے کی تب یوگی کو چاہیے کی وہ بھگوان کے ادھر کے مدی میں ستیت سندرمہ جیسی نابی کا دھیان کرے ان کی نابی سمپور برمان کی عادر صلاح ہے جہاں سے سمسط لوگوں سے یکت کمل نال پکٹ ہوا کمل نال پکٹ ہوا یا کمل آدھی جی پرمہ کا واسستان ہے کسی طرح یوگی کو کسی طرح یوگی کو کسی طرح یوگی کو اپنا من بھگوان کے اپنا من بھگوان کے ستن آگروم پر کند کرنا چاہیے جو سیست مرکت مانی کی جوڑی کے ساتھ سے ہیں جو سیست مرکت مانی کی جوڑی کے ساتھ سے ہیں اور جو اپنے ان کے بخشستان کو اور جو ان کے بخشستان کو موٹی مالا کی دوگ دھول کرنوں سے شوید پردیت ہوتی ہے تاتپری ماتا جی شری گریشنا سوشمہ بطرماتا جی ہرے کریشنا ماتا جی پربیلی ہرے کریشنا دنگوت پرنام شرید پربوپات جی کی جائے پربوپات جی کے دوارہ تاتپری اس کے پسچاس یوگی کو بھگوان کی نابی کا دھیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے جو سمس بھوتک سرشتی کا آدھار ہے جس پرکار شیشو نال کے دوارہ اپنی ماتا سے جڑا ہوتا ہے اسے پرکار پہلے پہل جنم لینے والے پرانی بھرمہ جی بھگوان کی پرم اچھا سے ایک کمل نال دوارہ بھگوان سے جڑے رہتے ہیں پچھلے شوک میں کہا گیا ہے کہ بھگوان کے پاؤں ٹکھنے تتھا جانگت دباتی ہوئی لکشمی جی بھرمہ کی ماتا کہلاتی ہے کنٹو واسط میں بھرمہ اپنی ماتا کے ادھر سے اتپر نہ ہو کر بھگوان کے ادھر سے پرکٹ ہوئے ہیں یہ بھگوان کے اچھنٹیا کاریکلاپ ہے جن کے وشے میں یہ سوچنے کیا اوئی شکتہ نہیں ہے کہ پتہ نے کس پرکار بچے کو جنم دیا بھرم سہتہ میں بتایا گیا ہے کہ بھگوان کے پرتیکت انگ میں انگ کے انگ کے انشکتی رہتی ہے کیونکہ وہ سب کچھ ادھاتمک ہے اتہ ان کے انگ بدھ بھی نہیں ہے بھگوان اپنے کانوں سے دیکھ سکتے ہیں جبکہ بھوتک کان کےول سن سکتا ہے دیکھ نہیں سکتا کنٹو بھرم سہتہ سے ہم جانتے ہیں کہ بھگوان اپنے کانوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور آنکھوں سے سن سکتے ہیں ان کے دیوشریہ کا کوئی بھی انگ کسی انگ کا کاریہ سمپن کر سکتا ہے ان کا ادھر سمست لوکوں کا ادھار ہے بھرمہ جی سمست لوکوں کے سرشتہ کا پتھارن کیے ہیں کنٹو ان کے ابھی کلپنا شکتی بھگوان کے ادھر سے اتپن ہوتی ہے بھرمانڈ کی کوئی بھی سرجن کریا بھگوان سے سیدھے سمبند رہتی ہے موتیوں کی مالا جسے سے بھگوان کے شریر کا اوپری بھاگ الانکرت ہوتا ہے وہ بھی اجھاتنک ہے اتا یوگی کو صلاح دی جاتی ہے کہ وہ ہیں ان کے وقشت ستھل کو الانکرت کرنے والے موتیوں کی شویت دھیتی کو نیہارے ہرے کھرشنا ہرے کھرشنا ہرے کھرشنا اوہم اجھانتی مراندکس سری عدوید بداد سیوہ سادیگور پکھرکتا ہرے کھرشنا ہرے کھرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے ہرے کھرشنا ہرے کھرشنا ہرے کھرشنا ہرے کھرشنا ہرے کھرشنا ہرے کھرشنا ہرے کھرشنا